السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے سامین آج بہت ہی اہم سوال میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں اور وہ اہم سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اور بی بی ہم بستری کر لے تو کیا اس کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں سارے کپڑے نجس اور ناپاک ہو جاتے ہیں اس کی اصل کیا ہے کتنے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گجارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کے ویڈیوز ہم اس چینل پر روزہ نہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں جواب کی طرف پیارے سامین یاد رکھیں کافی لوگ اس بات کو لے کر کے کنفیوزن ملاتے ہیں کہ اگر شوہر اور بی بی آپس میں ہم بستری کر لے تو ان کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے ان کے سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں بلکہ یاد رکھیں صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے شوہر اور بی بی کے ہم بستری کرنے سے کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگ جائے وہ حصہ صرف ناپاک ہوتا ہے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا کپڑا پاک ہوتا ہے اور جس حصے پر ناپاکی لگ جائے وہ حصہ صرف ناپاک ہوتا ہے اس کے بعد اس کپڑے کو تیر مرتبہ دھو دیا جائے اور دھونے کے بعد ہر بار دھونے میں خوبزور سے نچوڑا جائے پھر آپ اس کپڑے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیں اس کے بعد اگر کپڑے پر ناپاکی نہ لگی ہو جیسے کہ شوہر اور بی بی کے منی اگر کپڑے پر ناپاکی ہو تو وہ کپڑا بے گر دھوئے بھی پاک ہے تو اس مسئلے کا آپ خلاصہ یہ سمجھ دیجئے کہ کپڑے کی جس حصے پر ناپاکی لگ جائے شوہر اور بی بی کے ہم بستری کرنے سے کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگ جائے وہ حصہ صرف ناپاک ہوتا ہے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے آپ اس مسئلے کو بہتر بھی سمجھ لیں امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نقش ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ